ناظرین اسلام علیکم میرا نام ہے عمران نکوی اور آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹی این ڈاٹ کام یہ جو زمین جس پہ انسان رہتے ہیں اس زمین پر حضرت آدم کی ہلکت سے لاکھوں سال پہلے جنات اور سینکڑوں مخلوقات ساتھ رہتی تھی اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس تبریز سے پوچھا گیا کہ آپ کہتے ہیں کہ بلی کا رونا انسان کے لیے بہتر نہیں ہوتا تو ایسا کیوں تو شاہ شمس تبریز نے فرمایا ہلکت آدم سے لاکھوں سال پہلے جب زمین پر جنات رہتے تھے کچھ مخلوقات سے جنات نفرت کرتے تھے اور کچھ سے پیار کرتے تھے اس سے پہلے کہ ویڈیو آگے بڑھے سامین محترم ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل پی ٹی این ڈاٹ کام سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ کو آسانی کے ساتھ ملتی رہیں شکریہ تو ویسے ہی جنات کا راجہ ازازیل اس کی ایک بیوی تھی جس کا نام کمیرہ تھا وہ بلیوں سے پیار کرتی تھی اور اس کے آس پاس بلیاں ہوا کرتی تھی اور یوں جنات اور یہ بلیاں ساتھ رہنے لگیں ایک دوسرے سے پیار کرنے لگے تو اس وقت بلیوں کی کوئی بھی نسل جو زمین پر مجود ہوتی تھی اسے کوئی بھی تکلیف پہنچتی تھی تو جنات اس کا بدلہ لیا کرتے تھے لیکن جب اللہ نے جنات کی طاقت کو محدود کیا اور ان کے لیے صرف رات کو رکھ دیا تو یہ سلسلہ جانوروں اور جنات کا ٹوٹ گیا لیکن جنات کی سردار کی بیوی نے اللہ سے فریاد کی اے میرے اللہ ہمیں اتنا تنہا نہ کر ہمیں اتنا اکیلا نہ کر تو پھر کچھ جانوروں کو یہ طاقت دی گئی کہ وہ جنات سے بات کر سکیں ان کو دیکھ سکیں اور ان جانوروں میں ملیاں بھی شامل ہیں اصل میں جنات کے ایام جو زمین پر بسر کرتے ہیں انسان سے سات دن آگے ہوتے ہیں جو زمین پر ہوتا ہے وہ سات دن پہلے جنات دیکھ چکے ہوتے ہیں تب ہی جب کوئی مرنے والا ہوتا ہے جس گھر میں انتقال ہوتا ہے جب فرشتے آتے ہیں اللہ نے بلی کی آنکھوں میں یہ طاقت بکشی کہ وہ جنات کو دیکھ سکے اور فرشتہ موت کو دیکھ سکے تو وہ درد والی آواز میں رونے لگتی ہے اور بتانے لگتی ہے کہ اے انسان یہ زندگی جس کو تو ہمیشہ سمجھتا ہے جیسے یہ آج مرنے والا ہے ویسے سب مر جائیں گے اپنے عمال بہتر کرو تو لوگوں نے کہا اے اللہ کے ولی اگر ہمارے گر یا آس پاس کوئی بلی روئے تو پھر ہم کیا کریں شاہ شمس تبریز نے کہا تم حسب توفیق صدقہ نکالا کرو اور ستائیس مرتبہ چاروں کل کا ورد کر کے اپنے اللہ سے دعا مانگا کرو اللہ ہر پریشانی سے تمہیں محفوظ رکھے گا اور اگر تم کسی بڑے سفر پہ جا رہے ہو اور اچانک بلی سیدھی طرف سے الڈی طرف چلی جائے اور مڑ کے تمہارے چہرے میں دیکھے تو سمجھ جانا تو یہ اللہ کی مخلوق تمہیں اشارہ دے رہی ہے کہ تمہاری طرف کوئی حطرہ ہے اس وقت صدقہ دیا کرو اور فوراً ستائیس مرتبہ چار کل پڑھ کر اللہ سے دعا مانگ کے پھر سفر کا آغاز کیا کرو اللہ تمہیں ہر حطرے سے محفوظ رکھے گا لیکن اگر بلی رستہ کٹنے کے بعد مڑ کے نہ دیکھے تو اس کا مطلب کہ وہ انجانے میں تمہارا رستہ کٹ گئی اس کا کوئی مقصد نہیں ہے تو سامین محترم ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل پی ٹین ڈاٹ کام کو سبسکرائب کریں اپنا بہت سارا حیال رکھیں اللہ حافظ